دیکھئے کتاب پر سبق گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ حال جو ہے فائل یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے اور حال جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے جبکہ ذلحال اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبار ذلحال بھی نکرہ آ جاتا ہے اس صورت میں حال کو ذلحال پر مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کہ بعض صورتوں کے اندر موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے تو حال کو جب مقدم کر دیں گے تو پھر موصوف صفت ہونے کا شبہ نہیں پڑے گا اس لیے کیونکہ صفت کبھی بھی موصوف پر مقدم نہیں ہوتی نیس پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ حال کبھی کبار جملہ بھی واقع ہوتا ہے اور حال جب جملہ واقع ہو تو اس کا ربط ذلحال کے ساتھ ضروری ہے اور وہ ربط کبھی واؤ کے ذریعے دیتے ہیں کبھی ضبیر کے ذریعے اور کبھی دونوں کے ذریعے ربط دیتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ جملہ من حیصل جملہ مستقل ہے اس میں بات پوری ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن اگر اس کو کسی سے جوڑنا پڑ جائے تو پھر درمیان میں ربط ضروری ہے جیسے ریل گاڑی کا انجن ہے اور اس کے ڈبے ہیں درمیان میں ربط ضروری ہے تو جملہ کو جس چیز سے بھی جوڑیں درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموماً غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے جو اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہو جس کے ساتھ آپ جملے کو جوڑ رہے ہیں تو یہ جملہ کبھی کبار خبر بنتا ہے اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اور جملے کو کبھی کبار جو ہے وہ صفت بناتے ہیں نکرہ کے لیے تو اس صورت میں جب جملہ صفت بن رہا ہو صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو اس جملے میں کوئی ضمیر چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹے اسی طرح جملہ جو ہے وہ حال بنتا ہے تو حال کو ذلحال سے جوڑنا پڑتا ہے تو درمیان میں ربط چاہیے اور کبھی جملہ جو ہے وہ صلح بنتا ہے تو صلح کو موصول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس جملے میں کوئی ضمیر چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ضمیریں تین قسم کی ہیں متقلم مخاطب اور غائب کچھ متقلم کی ضمیریں ہیں کچھ مخاطب کی ضمیریں ہیں اور کچھ غائب کی اور مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا غائب کی کیونکہ مثلاً بولنے والا آنا یا نحنو کہے تو وہاں کوئی اشتباہ نہیں سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بولنے والا اپنی بات کر رہا ہے اور بولنے والا جب انتا اور انتما انتم کہے تو وہاں بھی کوئی اشتباہ نہیں سننے والے سب جانتے ہیں کہ یہ ہم سے خطاب کر رہا ہے اور انتا یا انتما یا انتم سے ہم مراد ہیں تو مخاطب اور متقلم دونے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں وہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں لہٰذا مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا ہاں البتہ غائب کی ضمیر ہے ہوا ہے یا ہما ہے اس کا معنی ہے وہ تو وہ سے کون مراد ہے زید عمر بکر یا خالد تو اس کے لئے پھر مرجع چاہیے تو غائب کی ضمیر پہلے ہمیشہ اس کا کیا ذکر ہوتا ہے مرجع اس کے بعد ضمیر ذکر ہوتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس زید آیا تھا پھر میں نے اس کا اکرام کیا دیکھو اس کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے کے نہیں سمجھ گئے کس کا اکرام کیا زید کا تو ایک دفعہ زید آ گیا اس کا ذکر ہو گیا تو پھر بعد میں اس کیلئے غائب کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو یہ جو اس ہے یہ اردو میں ضمیر ہے ضمیر ہے تو جملہ کبھی کبار جملہ کبھی کبار خبر بنتا ہے کبھی صفت بنتا ہے کبھی حال بنتا ہے اور کبھی صلح تو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اس کے بعد تمیز کے بارے میں نے انہیں آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز وہ اسم ہے جو مقدار سے ابحام کو دور کرے اور وہ مقداریں ذکر کی تھیں کہ کبھی کبار وہ مقدار عدد ہوگا جس سے تمیز ابحام کو دور کرے گی کبھی وہ وزن ہوگا کبھی کیل ہوگا اور کبھی کبار مساحت ہوگی تو تمیز آ کر اس سے ابحام کو دور کر دے گی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو تمیز جو مقدار سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر یہی ممیز عامل ہوتا ہے میں نے بتایا تھا یہ احد عشرہ یا اسی طرح جو بھی چیز ہو جس مقدار سے بھی تمیز ابحام کو دور کرے اس کو ممیز کہتے ہیں اور آگے تمیز آتی ہے تو تمیز جو ہے جس چیز سے ابحام کو دور کرے اس کو ممیز کہتے ہیں اور یہ جو ممیز ہوتا ہے یہی عامل ہوتا ہے تمیز کے اندر تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو بات چل رہی ہے فیل کے عمل کی تو وہ تمیز جو مقدار سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر تو فیل عامل نہ ہوا تو جواب میں نے بتلایا کہ ہاں واقعی اس کے اندر فیل عامل نہیں ہے فیل صرف اس پہلی قسم کے اندر عامل تھا وہ تمیز جو نسبت سے ابحام کو دور کرے وہ جو فیل کا اسناد ہو رہا ہے فاعل کی طرف طاب زیدن نفسا زید اچھا ہے زید خوش ہوا کس اعتبار سے نفس کے اعتبار سے بھئی یاد رکھو یہ جو تمیز نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے وہ جو فیل کی نسبت ہو رہی ہو فاعل کی طرف تو وہاں تمیز جو ہے وہ فاعل کے درجے میں ہوتی ہے مثلا طاب زیدن نفسا طابہ کا اسناد ہے زیدن فاعل کی طرف اور اس نسبت میں ابحام تھا کہ زید اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا ہے تو وہاں نفسا نے آ کر ابحام کو دور کیا تو اس کے اندر عامل فیل ہوتا ہے اس نفسا کو نسب کس نے دیا طابہ نے اور بات بھی فیل کے عمل کی چل رہی ہے تو یہاں تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن مقدار کے اندر جو ہے وہ تمیز جو ہے جو تمیز مقدار سے آتی ہے وہاں فیل عامل نہیں ہوتا تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ تمیز کی بحث بڑی پیچیدہ اور مشکل ہے تو مصنف نے کچھ تھوڑی سی تفصیل وہاں بیان کر دی کہ کبھی کبھار تمیز جو ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور اس کے اندر فیل عامل ہوتا ہے اور پھر آگے مزید تفصیل بیان کی کہ تمیز کی ایک قسم وہ ہے جو مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ دوسری قسم آگئی پھر مزید آگے بھی ایک دو جگہ پر وہ تمیز کی تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ تمیز کی بحث بڑی مشکل ہے تو یہاں میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ تمیز جو نسبت سے ابحام کو دور کرے وہ جو فیل کی نسبت ہو رہی ہے فائل کی طرف تو اس سے جو تمیز ابحام کو دور کرے وہ فائل کے درجے میں ہوتی ہے تاب الزیدن یہ تابہ کے نسبت تھی زید کی طرف اچھا ہوا یا اچھا ہے یا خوش ہوا کون خوش ہوا زید آگے کس اعتبار سے تو آگے نفساں نے آ کر ابحام کو دور کر دیا یاد رکھو یہ جو تمیز جو فیل کی فائل کی طرف نسبت ہو اس سے آ کر ابحام کو دور کرے یہ تمیز فائل کے درجے میں ہوتی ہے کس کے درجے میں فائل کے درجے میں تو تاب الزیدن زید خوش ہوا کس اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ تمیز نے ابحام کو دور کیا کس چیز سے جو فیل کا اسناد ہو رہا تھا فائل کی طرف تو یہ تمیز خود فائل کے درجے میں ہے تو ترجمہ یوں کریں گے زید کی ذات خوش ہوئی زید کی ذات خوش ہوئی بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ مفہول بھی ہی وہ اسم ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہوتا ہے اور یہ جو منصوبات ہیں یہ مسند اور مسند علی کے بعد آتے ہیں یہ نہ کلام کے اندر مسند بنتے ہیں اور نہ مسند علی اس لئے ان منصوبات کو فضلہ کہتے ہیں فضلہ کا معنی زائد چیز یعنی ان کو آپ ذکر کریں یا نہ کریں بات پوری ہے ہاں ان کا ذکر بیکار بھی نہیں ہے ان کو ذکر کریں گے تو فائدہ اور بڑھ جائے گا لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ان کے بغیر بھی کلام پورا ہو جاتا ہے کیونکہ فیل مسند ہوتا ہے اور فائل یا نائی فائل مسند علی اور باقی جو منصوبات ہیں وہ زائد ہیں ان کو ذکر نہ بھی کریں تو کلام پورا ہو چکا کیونکہ کلام کے لئے ایک مسند کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مسند علی کی تو اس لئے ان کو فضلہ کہتے ہیں اس کے بعد اگلی فصل بھی انہوں نے بتایا تھا کہ فائل جو ہے وہ دو قسم پر ہے کبھی اس میں ظاہر فائل بنتا ہے اور کبھی ضمیر جو ہے وہ فائل بنتی ہے پھر وہ ضمیر جو ہے کبھی بارس ہوتی ہے اور کبھی مستطر ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے پڑا تھا کہ مؤنس دو قسم پر ہے ایک مؤنس حقیقی اور ایک مؤنس غیر حقیقی مؤنس حقیقی اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود ہو جیسے ام مرآتن یہ مؤنس حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل موجود ہے امرآتن کا معنی عورت اور رجل کا معنی مرد اسی طرح ناقتن یہ ہے مؤنس حقیقی کیونکہ اس کے مقابلے میں جمل موجود ہے ناقہ کا معنی ہے اونٹنی اور جمل کا معنی ہے اونٹ دیکھو جس مؤنس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہو اسے مؤنس حقیقی کہتے ہیں اور جس مؤنس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہ ہو اسے مؤنس غیر حقیقی کہتے ہیں جیسے شمس شمس کا لفظ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے عرض زمین کو کہتے ہیں یہ بھی عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے دار گھر کو کہتے ہیں عربی میں یہ بھی مؤنس استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے ظلمت اس کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہے تو یہ بھی مؤنس ہے لیکن ان کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں تو ان کو مؤنس غیر حقیقی کہیں گے کیا کہیں گے مؤنس غیر حقیقی اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فیل کا فاعل جب فیل کا فاعل مؤنس حقیقی ہو تو فیل کو مؤنس رکھیں گے جیسے آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہند نے پٹائی کی ہند میں نے بتلایا مؤنس نام ہے عورتوں کا نام ہے جو عرب میں عام استعمال ہوتا تھا آپ کہنا چاہتے ہیں ہند نے پٹائی کی تو آپ کہیں گے زارابت ہندن ہند کیا ہے اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب بھی فاعل بنے فیل یا پہلا سیغہ لائیں گے یا چوتھا سیغہ پہلا سیغہ ہے مذکر کا اور چوتھا سیغہ ہے مؤنس کا تو اگر فاعل مؤنس حقیقی ہے تو فیل کو مؤنس لائیں گے اب زارابہ ہندن نہیں کہہ سکتے آپ بلکہ کیا کہیں گے زارابت ہندن اور ہاں اگر درمیان میں فصل آ گیا یہ زارابت اور ہند کے درمیان مثلا اليوم کا لفظ آپ لے آتے ہیں اليوم کا معنی ہے آج تو پھر پھر فیل کو مذکر لانا بھی سہی اور مؤنس لانا بھی سہی فاعل جب مؤنس حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فصل ہو یعنی کوئی اور لفظ بھی آ جائے تو پھر فاعل بے شک مؤنس حقیقی ہے لیکن چونکہ فصل آ گیا فاعل فیل سے دور چلا گیا اب فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز جیسے زارابہ ہندن یہ کہنا جائز نہیں کیونکہ فیل فائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور زارابت ہندن کہیں گے لیکن درمیان میں فصل آ گیا اليوم کا لفظ لیائیں اب دونوں کہہ سکتے ہیں زارابالیومہ ہندن اور زارابتالیومہ ہندن دونوں طرح کہہ سکتے ہیں زارابتالیومہ اس میں دیکھو زارابت کی تابی ساکین اور آگے اليوم میں اليوم الف لام اس میں یہ جو حمزہ ہے شروع میں جو علف ہے ہی گر جاتا ہے تو زارابت کی تابی ساکین اور آگے لام بھی ساکین اليوم کا لام بھی ساکین حمزہ تو گر گیا تو اجتماع ساکنین ہوا دو ساکن جمع ہو گئے اور جب بھی دو ساکن جمع ہو جائیں تو یاد رکھئے اس صورت میں اگر اول حرف مدہ ہو یعنی علف واؤ اور یا اور ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو یعنی علف سے پہلے زبر یا واؤ سے پہلے پیش یا یا سے پہلے زے تو پھر اس صورت میں اگر دو ساکن جمع ہو جائیں اور اول حرف مدہ ہو یعنی ایسا علف یا جس سے پہلے زبر ہو یا ایسا واؤ جس سے پہلے پیش ہو یا ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو تو اس صورت میں حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں جیسے اليوم ہے اس پر فی کا لفظ داخل کریں فی اور آگے ہے اليوم حمزہ گر گیا افی کی یا بھی ساکن اور اليوم کا لام بھی ساکن دو ساکن جمع ہو گئے درمیان والا حمزہ یعنی علف گر گیا اور دو ساکنوں میں سے پہلے جو پہلا ساکن کیا یا ہے اور وہ حرف مدہ ہے کیونکہ یا سے ما قبل فا پر زیر ہے تو اس صورت میں یہ یا کو گرا دیں گے اور کیسے پڑھیں گے فیل یاوم پڑھنا تو چاہیے فیل یاوم یا کو بھی پڑھنا چاہیے لیکن اجتماع ساکنین میں جب اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے فیل یاوم اب فا کے نیچے آپ زیر تو پڑھ رہے ہیں لیکن یا کو گرا دیا ہے فیل یاوم اور اگر دو ساکن جمع ہو جائیں اجتماع ساکنین آئے اور ان میں سے پہلا حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس کو عموماً کسرہ کی حرکت دے دیتے ہیں تو زارابت اور اليوم اب تا اور لام جمع ہو گئے تو تا کو کسرہ دے دیں گے زارابت یاوم ہندن بات سمجھ میں آگئے زارابت یاوم ہندن اور اگر فاعل مؤنس غیر حقیقی ہو یا جمع مکسر ہو تو پھر دونوں چیزیں جائز فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز آپ کہنا چاہتے ہیں سورج طلوع ہوا تو آپ مذکر فیل بھی لا سکتے ہیں اور مؤنس بھی کیونکہ شمس مؤنس ہے لیکن مؤنس سے غیر حقیقی ہے چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں طالع الشمس اور آپ مؤنس فیل بھی لا سکتے ہیں طالعات الشمس اور اگر آپ اسی طرح جمع مکسر لے آئے فاعل وہاں بھی دونوں طرح فیل کا لانا جائز مذکر بھی اور مؤنس بھی جیسے الرجال یہ جمع ہے رجل کی جمع مکسر ہے اس کو فاعل بنایا تو مذکر فیل بھی لا سکتے ہیں اور مؤنس بھی زارہ بر رجال اور زارہ بطر رجال دونوں طرح کہنا صحیح اور اگر آپ فاعل ضمیر کو بنانا چاہتے ہیں جو مؤنس کی طرف لوٹ رہی ہے توجہ ہے انہوں نے آپ کو بتلا دیا اگر فاعل مؤنس حقیقی ہو اور درمیان میں فصل نہ ہو تو پھر فیل کو مؤنس لائیں گے اور اگر درمیان میں فصل ہو تو فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز جبکہ فاعل مؤنس سے غیر حقیقی ہو پھر چاہے فصل ہو چاہے فصل نہ ہو دونوں صورتوں میں فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز لیکن اگر فاعل مؤنس ہے اور وہ پہلے گزر چکا ہے اب آپ ضمیر اس کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں یعنی فیل کے لیے ضمیر کو فاعل بنانا چاہتے ہیں اور وہ ضمیر کسی مؤنس کی طرف لوٹے گی چاہے وہ مؤنس حقیقی ہو چاہے مؤنس غیر حقیقی جب ضمیر لوٹانی ہے تو پھر فیل کو مؤنس ہی لانا پڑے گا یعنی مؤنس ہی کی ضمیر لوٹا سکتے ہیں مذکر ضمیر نہیں لوٹا سکتے لہٰذا الشمس طلاعت دیکھا الشمس مقدم ہو گیا اور طلاع کے اندر میں ضمیر لوٹانا چاہتا ہوں شمس کو تو شمس تو مؤنس سے غیر حقیقی ہے اور مؤنس سے غیر حقیقی جب فائل بنتا تھا فیل کو مذکر لانا بھی جائز تھا اور مؤنس لانا بھی جائز لیکن جب اس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے پھر مؤنس ہی کی ضمیر لوٹانا پڑے گی مذکر کی نہیں لوٹا سکتے لہٰذا الشمس طلاع یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہنا پڑے گا الشمس طلاعت طلاعت کے اندر ہی زمیر ہے جو شمس کو راجے ہے الشمس طلاعت اور اسی طرح ہند زارابت دیکھوا ہند مؤنس ہے اس کی طرف ضمیر لوٹانا چاہتے ہیں تو پھر مؤنس ہی کی ضمیر لوٹانا پڑے گی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فائل اگر مذکر ہو فائل اگر مذکر ہو جامع کے علاوہ تو پھر فیل کو مذکر رکھتے ہیں فائل اگر مذکر ہو جیسے رجل ہے اس کو آپ فائل بنانا چاہتے ہیں اور جامع کے علاوہ ہو یعنی جامع نہ ہو جامع مکسر کا تو حکم بتا دیا کہ اس کے اندر فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز لیکن اگر فائل مذکر ہے اور جامع کے علاوہ ہے پھر فیل کو ہمیشہ مذکر لائیں گے زارابر رجل کہہ سکتے ہیں زارابتر رجل نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر جامع ہے لیکن جامع مذکر سالم ہے جامع مذکر سالم ہے مسلمون تو پھر وہاں بھی فیل کو ہمیشہ مذکر لائیں گے عام جامع میں تو جائز تھا فیل چاہے مذکر لاؤ چاہے مؤنس زارابر رجال کہنا بھی صحیح اور زارابتر رجال کہنا بھی صحیح لیکن اگر آپ المسلمون کو فائل بنانا چاہتے ہیں پھر فیل کو مذکر ہی لانا پڑے گا مؤنس نہیں لاسکتے زاراب المسلمون کہیں گے زارابتر مسلمون نہیں کہہ سکتے کیوں وجہ کیا کہ المسلمون کے اندر واؤ آ رہی ہے اور یہ واؤ جمع مذکر کے علامت ہے تو جب جمع مذکر کے علامت لفظوں میں موجود ہے فائل کے اندر تو فیل کو بھی مذکر ہی لائیں گے مؤنس نہیں لائیں گے ورنہ تو دونوں ایک دوسرے کے زید ہیں آپ فیل مؤنس لے آئیں اور آگے فائل کے اندر مذکر والی علامت ہو یہ تو ایک دوسرے کے زید ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے لہذا جب جمع مذکر سالم فائل ہو تو فیل کو ہمیشہ مذکر رکھیں گے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قسم دوبوں مجہول بیدان کے فیل مجہول بجائے فائل مفہول بہی راب رفا کنت وباقی راب نصب جنزوری بزہ دنیا ملجوم عدی امام الامیر ازور بن شدید انفیدار تعدیب والخشبت بھئی انہوں نے جب یہ باب شروع کیا تھا باب دوم در عمل افعال وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ افعال جو ہیں اعمال کے اعتبار سے دو قسم پر ہیں قسم اول معروف پہلی قسم کیا تھی فیل معروف اب دوسری قسم کا آگیا ذکر قسم دو مجھول فیل کی دوسری قسم کیا ہے فیل مجھول بیدان کے فیل مجھول بجائے فاعل مفہول بہی راب رفا کنت جان لے تو کہ فیل مجھول جو ہے بجائے فاعل وہ فاعل کے بجائے مفہول بہی راب رفا کنت مفہول بہی کو رفا دیتا ہے فیل مجھول فاعل کو رفا نہیں دیتا بلکہ مفہول بیہی کو رفع دیتا ہے اور پھر اس کو نائب الفائل کہتے ہیں دیکھو اس جملے پہ ذرا غور کرنا زارابہ زیدن عامران زارابہ زیدن عامران زارابہ فعل معروف ہے اور فعل معروف کا اثنات کس کی طرف ہوتا ہے فائل کی طرف تو زیدن یہاں پر فائل ہے اور اسی لئے ہم اس پر رفع پڑھ رہے ہیں کیونکہ فائل پر رفع آتا ہے اور عامران مفعول ہے اب فعل معروف کا اثنات فائل کی طرف تھا اب ہم اس کو فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے زارابہ کی جگہ فعل مجہول لے آؤ زوریبہ اور فائل کو حضف کر دو بھئی فعل مجہول کیلئے فائل کو ذکر نہیں کرتے تو زیدن کو حضف کر دیا اور آگے عامران منصوب تھا اس کو اب زیدن کی جگہ لے آؤ اور زیدن پر رفع تھا تو عامران پر بھی کیا پڑھو رفع اب زوریبہ کا اثنات عامران کی طرف ہو گیا اور یوں کہیں گے زوریبہ عامران زوریبہ دیکھا یہ عامران مفعول بھی ہی تھا اس کی طرف زوریبہ فعل مجہول کا اثنات کر دیا گیا اور فائل کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا زوریبہ عامران ترجمہ کریں عمر کی پٹائی ہوئی عمر کی پٹائی کی گئی پہلے کیا تھا زارابہ زیدن عامران پٹائی کی کس نے کی زید نے اور کس کی کی عامر کی فائل کا پتہ تھا کہ پٹائی کرنے والا کون ہے فیل مجھول میں فائل کا پتہ نہیں ہوتا زوریبہ عامرون کیا ترجمہ زوریبہ عامرون کیا ترجمہ عامر کی پٹائی کی گئی کس نے کی کوئی پتہ نہیں فیل مجھول لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ فائل کا بتلانا مقصود نہیں ہوتا فائل کو چھپانا ہوتا ہے یا فائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر فیل مجھول کا سہارہ لیتے ہیں تو زوری با عمرن بات سمجھ میں آگئی تو فیل مجھول کا فائل ذکر نہیں ہوتا اور اس کا اثنات کس کی طرف ہوتا ہے مفول بیہی کی طرف اور مفول بیہی کو کس کا قائم مقام کر دیا فائل کا اور فائل پر رفع تھا تو مفول بیہی پر بھی کیا پڑھیں گے اب رفع اور اب اس کو مفول بیہی نہیں کہیں گے بلکہ نائبل فائل کہیں گے کیا کہیں گے ہے مفول بیہی ہی لیکن اب اس کو کیا کہیں گے نائبل فائل مفول بیہی کہو تو ذہن میں آتا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے لیکن جب آپ نائبل فائل کہیں تو دو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ مفول بیہی ہے لیکن اس پر نصب نہیں پڑھنا بلکہ رفع پڑھنا ہے کیونکہ فیل مجھول کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے دیکھئے بے کتاب پر بیدان کے فیل مجھول بجائے فائل مفول بیہی رابہ رفع کنت تو جان لیک کہ فیل مجھول جو ہے بجائے فائل مفول بیہی رابہ رفع کنت وہ فائل کے بجائے مفول بیہی کو رفع دیتا ہے وباقی رابہ نصب اور باقی کو نصب بھئی دیکھو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل معروف چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے چاہے لازم ہو چاہے متعدد چھے چیزیں کون سے تھیں نمبر ایک مفول مطلق نمبر دو مفول فی نمبر تین مفعول معاہو نمبر چار مفعول لہو نمبر پانچ حال اور نمبر چھے تمیز یہ چھے چیزوں کو فیل نصب دیتا ہے اور فیل متعدد ایک ساتھویں چیز مفعول بیہی کو بھی نصب دیتا ہے تو یہ ساتھ چیزوں کو فیل متعدد نصب دے رہا ہے توجہ ہے فیل متعدد معروف تھا اب جب ہم نے اس کو فیل مجھول بنا دیا توجہ ہے فیل متعدد ہے اور وہ کتنی چیزوں کو نصب دے رہا ہے آگے سات چیزوں کو تو فائل کو تو ہم نے حضف کر دیا فیل مجھول لے آئے اور اب یہ رفع دے دے گا کس کو مفعول بیہی کو مفعول بیہی کو رفع دے دے گا اس کو نائب الفائل کہیں گے اور باقی جتنے منصوب تھے وہ اسی طرح منصوب رہیں گے باقی منصوب سارے اسی طرح رہیں گے صرف جو نائب الفائل جس کو بنایا اس پر رفع پڑیں گے اور باقی اسی طرح منصوب رہیں گے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ فیل مجھول بجائے فائل مفعول بیہی رفع کنت کہ فیل مجھول فائل کے وجہ مفعول بیہی کو رفع دیتا ہے و باقی رفع نصب اور باقی کو نصب باقی جو چھے ہیں اسی طرح منصوب آئیں گے اگر آپ ان کو لے کر آتے ہیں جیسے کہ یہ اب آگے مثال ذکر کر رہے ہیں پٹائی کی گئی کس کی زید کی اب فائل کا پتہ نہیں کس نے پٹائی کی فیل مجھول کو لائے ہی اس لیے جاتا ہے کہ فائل کو حضف کرنا ہے فائل کو چھپانا ہے یہ اس وجہ سے کہ فائل کا پتہ ہی نہیں ہے کس نے پٹائی کی ہے تو لہٰذا یہ مفعول بیہی ہے نائب الفائل ہے بھئی اس وقت ذوری با زید ان پٹائی کی گئی زید کی یوم الجمعاتی یوم الجمعاتی یہ کیا بنے گا یہ مفعول فی ہے اور مفعول فی دو قسم پر تھا یا وہ ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان یہ یوم الجمعاتی یہ زمانہ ہے یا جگہ ہے زمانہ ہے اور آگے امام الامیری امیر کے سامنے یعنی امیر المومنین کے سامنے امام کا معنی ہے سامنے اور سامنے جگہ ہے دیکھو آپ میرے سامنے ہیں یہ جگہ ہے کچھ دائیں طرح بیٹھے ہیں یہ بھی جگہ ہے کچھ بائیں طرح بیٹھے ہیں یہ بھی جگہ تو سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سب کیا ہیں جگہ تو یہ ظرف مکان ہیں تو یوم الجمعہ کیا بنا ظرف زمان اور ظرف کیا ہوتا ہے اعراب کیا ہوتا ہے اس کا منصور مفعول فی ہے یوم الجمعاتی پڑھا یوم مضاف وہ منصوب ہے اور الجمعاتی مجرور ہے کیونکہ وہ تو مضافلے ہے بھئی تو یوم الجمعہ منصوب ہے امام الامیری یہ پھر مضاف اور مضافلے ہیں امام مضاف الامیری مضافون الے اور اس میں پھر اعتبار مضاف کا ہوتا ہے تو امام الامیری میں نصب پڑھ رہا ہوں نصب کیوں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ظرف مکان ہے یہ بھی مفعول فی ہے اور مفعول فی پر نصب پڑھا جاتا ہے تو دونوں منصوب ضربن شدیدن یہ کیا ہے یہ مفہول مطلق ہے دیکھو مصدر ہے اور ماقبل فیل کے معنی میں ہے جب بھی مصدر ماقبل فیل کے معنی میں ہو تو اس کو وہ مفہول مطلق ہوتا ہے یہ ضربن یہ مصدر ہے اور ماقبل میں فیل زوریبہ ذکر ہے تو یہ اسی کے معنی میں ہوا مصدر بھی ہے اور ماقبل فیل کے معنی میں بھی ہے تو یہ مفہول مطلق ہے اور یہ شدیداً اسی ضربن کی صفت ہے کیسے ضرب لگائی سخت ضرب لگائی اور دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ نیز تذکیر و تانیس میں بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر موصوف اگر مؤنس ہو تو صفت بھی مؤنس نیز اے عراب میں بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف پر نصب تو صفت پر بھی نصب موصوف پر رفع تو صفت پر بھی رفع اور موصوف پر جر ہو تو صفت پر بھی جر یہاں دیکھو ضربن ہے موصوف اور شدیدن ہے اس کی صفت ضربن دیکھو یہ منصوب ہے تو شدیدن صفت بھی منصوب نیز ضربن مذکر ہے دیکھو تانیز کی کوئی علامت ساتھ نہیں ہے نہ گولتا ہے نہ علف مقصورا ہے نہ علف ممدودا ہے تو شدیدن یہ بھی کیا ہے مذکر اور نیز ضربن یہ نکرہ ہے معرفہ کی کسموں میں سے کوئی کسم نہیں کیا یہ ضمیر ہے علم کسی کا نام ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے معرفہ بن ادا ہے نہیں یا یہ معرف بھی لام ہے اس پر علف لام داخل ہوا ہے نہیں اور یہ کسی اور معرفہ کی طرح مضاف بھی نہیں تو یہ نکرہ ہے ضربن تو شدیدن بھی نکرہ اس کی صفت لائی گئی تو ضربن شدیدن یہ ہے مفول مطلق فی داری ہی فی جارہ داری ہی مجرور ہے داری مضاف ہے اور ہا ضمیر مضافون علے میں نے بتلایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متوصل آجائے ان کو آپس میں کیا بنانا ہے مضاف اور مضافلے بنانا ہے تو داری ہی دار اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے اور اسم کے ساتھ ہا ضمیر آگئی داری ہی تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف اور مضافلے بنیں گے تو داری مضاف مجرور ہے مضاف ہے مجرور اس لیے کیونکہ اس پر فی جارہ داخل ہے اور حرف جر جر دیتا ہے اور ہا ضمیر اے رب بولو مجرور کونسا مجرور محلن آپ کہہ رہے ہیں مجرور محلن فی داری ہی میں تو ہا کے نیچے باقاعدہ زیر پڑ رہا ہوں یہ تو مجرور لفظن ہونا چاہیے آپ محلن کیوں کہہ رہے ہیں جے آپ کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں کیونکہ یہ تو ضمیر ہے اور ضمیر ہم نے پڑا ہے کس میں سے ہے مبنیات میں سے اور مبنی پر اعراب لفظن نہیں آتا بلکہ محلن آتا ہے تو فی داری ہی اس پر جو میں زیر پڑ رہا ہوں چونکہ اس سے ماقبل دار کے آخر میں زیر تھی تو ہا پر بھی زیر پڑ دی گئی اگر ماقبل میں زبر یا پیش ہوتی تو پھر اس کی حرکت کچھ اور ہوتی بات سمجھ میں آگئے تو فی داری ہی یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے اسی زوریبہ سے تعدیباً عدب سکھانے کے لیے یہ کیا بنے گا یہ یہ مفہول لہو ہے جو ماقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے زید کی پٹائی کی گئی کس لیے کی گئی تعدیباً عدب سکھانے کے لیے دیکھو تعدیب مستر ہے اور ماقبل فیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اگر ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا تو یہ کیا ہوتا یہ مفہول مطلق ہوتا یہ ماقبل فیل کے علت اور وجہ اور سبب بیان کر رہا ہے تو یہ مفہول لہو ہے والخاشاباتہ یہ وہ بمانے معا کے ہے اور الخاشاباتہ یہ مفہول معاہو ہے مفہول معاہو ہے بھئی ایک ایک لفظ کا پتہ چل گیا بھئی تو یہ الخاشبتہ مفعول معاہو ہے اور مفعول معاہو آپ نے پڑا منصوب ہوتا ہے اس لئے الخاشبتہ اس پر نصب پڑا گیا تو زوری با زیدن زید کی پٹائی کی گئی یوم الجمعہ تی جمعہ کے دن امام الامیری امیر المومنین کے سامنے زاربن شدیدن کیسی پٹائی سخت پٹائی فیداری ہی اس کے گھر میں یعنی زید کے گھر میں یا امیر المومنین کے گھر میں کہہ لیں فیداری ہی اس کے گھر میں تادی بن کس لئے کی گئی پٹائی عدب سکھانے کے لئے خاشبہ لکڑی کو کہتے ہیں کس کے ساتھ لکڑی کے ساتھ یعنی لکڑی کے ساتھ زید کی سخت پٹائی کی گئی جمعہ کے دن امیر کے سامنے اس کے گھر میں عدب سکھانے کے لئے ترجمہ سمجھ میں آگیا اب دیکھو زوریبہ فیل مجہول آیا زیدن یہ اصل میں مفہول بھی ہی تھا زید کی پٹائی ہوئی ہے تو اس کو نائب الفائل بنایا اس پر رفع آگیا اور باقی جتنے آگے منصوبات آئے وہ اسی طرح منصوب ہیں جیسے فیل معروف ان کو نصب دیتا تھا فیل مجہول بھی کیا کر رہا ہے باقی سب کو نصب دے رہا ہے یوم الجمعاتی یہ بھی منصوب ہے ظرف زمان ہے امام الامیر یہ بھی منصوب ہے یہ ظرف مکان ہے یہ دونوں مفہول فی ہو گئے ضربا شدیدا یہ مفہول مطلق ہے وہ منصوب ہوتا ہے یہ بھی منصوب ہے فی دارہی تعدیبا تعدیبا یہ مفہول لہو ہے یہ منصوب ہوتا ہے یہاں بھی منصوب ہے والخشباتا یہ مفہول معہو ہے یہ منصوب ہوتا ہے یہاں پر بھی منصوب تو یعنی فیل مجھول بلکل فیل معروف جیسے عمل کرتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ وہ فیل معروف فائل کو رفع دیتا ہے اور یہ نائبل فائل کو رفع دیتا ہے باقی چیزیں جو بچ گئیں ان سب کو جیسے فیل معروف نصب دیتا تھا فیل مجھول بھی نصب دے گا آگے دیکھئے وَفِیلِ مَجْهُول رَا فِیلِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ گُوْيَنْد اور فیل مجھول کو فیل مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ گُوْيَنْد کہتے ہیں فیل مجھول کو فیل مجھول کو فیل عبارت پر نظر رکھیں فیل مجھول کو فیل مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کہتے ہیں وَمَرْفُوع عشرا اور اس کا جو مرفوع ہے میں نے بتایا شین فارسی میں کس کے لئے آتا ہے اس کے لئے مرفوع عش اس کا جو مرفوع ہے یعنی فیل مجھول کا اس کو مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ گوْيَنْد اس کو مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کہتے ہیں مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اب ذرا توجہ سے سننا فیل مجھول کو کیا کہتے ہیں فیل مجھول کو کتاب پر نظر رکھو فیل مجھول کو سوحو فیعل مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کہتے ہیں فعل مجھول کو اور یوں کو نائب الفائل کو اور اس کے مرفوع کو کتاب پہ نہیں دیکھ رہے نا اور اس کے مرفوع کو مفعول مالم یسم مفائلوہو کہتے ہیں یہ دو لفظوں پہ نظر رکھیں پہلا کیا آیا فعل مجھول کو فعل مالم یسم مفائلوہو کہتے ہیں ذرا اس کا معنی سمجھ لو فعل ما یہ جو ما آیا نا ما اس سے مراد ہے مفعول فعل ما یہ جو ما لفظ آیا اس سے کیا مراد ہے مفعول مفعول اچھا اب ما کو ہٹائیں اور اس کی جگہ مفعول رکھ دیں فعل مفعول اس مفعول کا فعل لم یسم مہ کہ ذکر نہیں کیا گیا فاعلوہو اس کے فائل کو بھئی ذریبہ زیدن زید کی پٹائی کی گئی فائل کا پتہ ہے نہیں اس کے فعل مجحول کے فائل کا پتہ نہیں ہوتا لہٰذا اس فعل کو کیا کہتے ہیں فعل ما لم یسم فائلوہو کیوں کہتے ہیں میں وجہ سمجھا رہا ہوں دیکھو اس کے لفظوں پہ ذرا غور کرو فعل ما ما سے کیا مراد مفعول یہاں مفعول کا لفظ رکھیں فعل مفعول اس مفعول کا فعل لم یسم فائلوہو جس کے فائل کو ذکر نہیں کیا گیا زیدن کیا ہے مفعول ہے ہے تو نائب فائل لیکن اصل میں کیا ہے مفعول تو یہ جو زیبا ہے یہ اس مفعول کا فعل ہے جس کے فائل کو ذکر نہیں کیا گیا تو فعل ما لم يسمع فائلہ فعل اس مفعول کا لم يسمع فائلہ جس کے فائل کو ذکر نہیں کیا گیا یہ ہم ماں سے کیا مراد مفعول بھئی آگے آئیے وَمَرْفُو عَشْرَ مَفْعُولِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ کہتے ہیں بھئے زُریبہ زَیْدُن یہ زَیْدُن کیا ہے مَفْعُولِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ زُریبہ کیا تھا فِعْلِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ توجہ ہے زُریبہ کیا تھا فِعْلِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ اور زَیْدُن اس میں یہ زیدن کیا ہے مفعول ما لم يسمى فائلوہو یہاں ماں سے مراد فیل ہے یہاں ماں سے مراد مفعول فیل ماں کی جگہ فیل رکھتے ہیں مفعول فیل اس فیل کا مفعول لم يسمى فائلوہو جس کے فائل کو ذکر زورب زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے کس فیل کا جس کے فائل کو ذکر نہیں کیا گیا عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ وفعول مجھول را فیل معلم يسمى فائلوہو اور فیل مجھول کو فیل معلم يسمى فائلوہو کہتے ہیں و مرفوع شرع اور اس کا جو مرفوع ہوتا ہے یعنی نائب الفائل ہوتا ہے اس کو مفعول معلم يسمى فائلوہو اس کو مفعول معلم يسمى فائلوہو کہتے ہیں فصل بیدان کے فیل متعددی برچہار قسم تو جان لے کے فیل متعددی جو ہے وہ چار قسم پر ہے یعنی فیل متعددی کی چار قسمیں ہیں آگے آپ کو بتائیں گے کہ فیل متعددی ایک وہ ہے جو صرف ایک مفعول کا تقاضہ کرے زربہ زائدن زائد نے پٹائی کی کسی ایک کی بھی پٹائی کی جائے تو زرب کا فیل پایا جائے گا زربہ زائدن عمرن زائد نے کس کی پٹائی کی عمر کی دیکھو پٹائی پائی گئی یا نہیں پائی گئی یا دو کی پٹائی کرنا ضروری ہے دو کی یہاں ضرورت نہیں ایک سے ہی فیل زرب پایا جائے گا اور جبکہ کچھ مفعول ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول کا تقاضہ کرتے ہیں اور کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جو تین مفعولوں کا تقاضہ کرتے ہیں توجہ ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیل متعددی چار قسم پر ہے چار قسمیں کس طرح ہے پہلی قسم وہ فیل متعددی جو کتنے مفعولوں کا تقاضہ کرے ایک دوسری قسم وہ جو کتنے دو مفعولوں کا تقاضہ کرے اور تیسری قسم جو تین مفعولوں کا تقاضہ کرے تین قسمیں ہو گئیں پھر ان میں سے جو دو مفعولوں کا تقاضہ کرنے والا فیل متعددی ہے وہ دو مفعول دو قسم کے ہو سکتے ہیں وہ دو مفعول دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا تو ان دونوں میں سے ایک کو حضف کرنا چاہتا ہے اور آپ نے پڑھا ہے المفعول فضلتن مفعول کیا مفعول منصوب ہوتا ہے نا اور المنصوب فضلتن یعنی المفعول فضلتن کہلیں مفعول کیا ہوتا ہے فضلہ ہوتا ہے زائد چیز اس کو حضف کرنا جائز ہوتا ہے اس فعل متعددی کی بات کر رہا ہوں جو کتنے مفعول چاہتا ہے دو دیکھو کل تین قسمیں بنا دیں ایک فعل متعددی وہ ہے جو کتنے مفعول کا تقاضہ کرے گا ایک دوسرا وہ ہے جو کتنے کا تقاضہ کرے گا دو کا اور تیسرا وہ ہے جو کتنے کا تقاضہ کرے گا تین یہ تین قسمیں ہو گئیں پھر ان میں سے وہ فعل متعددی جو دو مفعولوں کا تقاضہ کر رہا تھا اس کے دو مفعول پھر دو قسم کے ہو جائیں گے کتنے قسمیں وہ مفعول جو دو مفعولوں کا تقاضہ کرتا ہے وہ دو قسم کے وہ فعل دو قسم کے ہیں وہ فعل کچھ ایسے فعل ہیں کہ وہ دو مفعولوں کا تقاضہ کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہوتا ہے اور کچھ فیل متعدی ایسے ہیں جو دو مفہولوں کا تقاضی کرتے ہیں اور آپ ان میں سے ایک کو حضف کر دیں اور ایک کو باقی رکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے یا تو دونوں کو حضف کرو یا دونوں کو باقی رکھو بات سمجھ میں آگئے وہ فیل جو متعدی ہو کتنے مفہولوں کی طرف دو مفہولوں کی طرف وہ کتنے قسم کے دو قسم کے ایک پہلی قسم وہ اور ان دونوں میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہو یہ پہلی قسم اور دوسری قسم وہ جس میں ایک کو حضف کرنا اور دوسرے کو باقی رکھنا جائز نہ ہو تو کل کتنے قسمیں ہو گئیں چار قسمیں ہو گئیں کل چار قسمیں ہو گئیں اب سنو پھر بھئی کہ فیل آپ کو بتائیں گے کہ فیل چار قسم پر ہے فیل متعدی یا تو وہ ایک مفہول کا تقاضی کرے گا یہ پہلی قسم دوسری قسم وہ فعل متعدی جو دو مفہولوں کا تقاضہ کرتا ہے اور ان میں سے ایک کو حضف کرنا جائز ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز اور تیسری قسم وہ ہے وہ فعل متعدی جو دو مفہولوں کا تقاضہ کرتا ہے لیکن ان دو مفہولوں میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں یا تو دونوں کو حضف کرو یا دونوں کو باقی رکھو سورت سمجھ میں آگئی اور چوتھی قسم وہ ہے وہ فعل متعدی جو تین مفعولوں کا تقاضہ کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر فصل بیدان کے فعل متعدی بر چہار قسم جان لے تو کہ فعل متعدی چار قسم پر ہے اول متعدی با یک مفعول وہ فعل جو متعدی ہو ایک مفعول کو چون زاربہ زیدن حمران پٹائی کی زیدن حمر کی میں نے بتایا تھا بھائی فعل متعدی کے معنی میں آپ نے غور کرنا ہے کس میں فعل لازم اور فعل متعدی کے معنی میں غور کریں کوئی بھی فعل ہو کہ اس کے لیے کوئی مفعول چاہیے یا اس کے بغیر بھی یہ ہو سکتا ہے جیسے ہر زرب کے لیے کیا چاہیے مذروب ہر شرب کے لیے مشروب ہر اکل کے لیے معقول تو آپ نے معنی میں غور کرنا ہے تو یہ زرب کے لیے ایک مذروب کافی ہے زرب کے لیے ایک مفعول چاہیے اسے ضرب پائی جائے گی یہاں دو مفہولوں کی ضرورت نہیں کبھی فعل دو مفہول چاہتا ہے جیسے اعطیتو میں نے عطا کیا میں نے دیا کس کو دیا مثلا زید کو اعطیتو زیدن میں نے زید کو دیا بات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی بھئی کیا دیا تو درہمن اعطیتو زیدن درہمن دیکھا دو مفہول چاہیے دو مفہول یہاں آپ خود دیکھ لیں کہ دینے کے اندر ایک تو وہ چیز چاہیے جو دینی ہے اور ایک وہ فرد چاہیے جس کو دے تو دیکھا یہ دو مفہول چاہتا ہے یا جیسے نام رکھنا نام رکھنا کسی کا نام رکھنا سمیتو میں نے نام رکھا الرجولہ اس آدمی کا ابھی بھی بات پوری نہیں کہ کیا نام رکھا آپ نے تو مثلا میں کہتا ہوں زیدن سمیتو الرجولہ زید میں نے اس آدمی کا نام زید رکھا تو اس کے لیے دو مفہول چاہیے ایک وہ ذات چاہیے جس کا نام رکھا ہے اور ایک جو نام رکھا ہے وہ بھی چاہیے پھر بات پوری ہوگی اس کے بغیر بات پوری نہیں یا جیسے علمت زیدن فاضلا یا علمت زیدن فاضلا میں نے زید کو فاضل جانا میں نے زید کو فاضل جانا دیکھا کس کو جانا زید کو اور کیا جانا فاضل تو دو مفہول چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے فیل کے مفہوم پر غور کرنا ہے کہ وہ ایک مفہول چاہتا ہے یا دو چاہتا ہے یا تین چاہتا ہے تو کہتے ہیں اول متعدی بایک مفہول پہلی قسم وہ ہے فیل کی جو متعدی ہو ایک مفہول کو جنزارابا زیدن عامران پٹائی کی زیدن عمر کی یہ عامران کیا ہے مفہول بھئی اور ایک مفہول پر بات پوری ہو گئی دو متعدی بدو مفہول دوسرا جو ہے دوسری قسم وہ ہے وہ فیل جو متعدی ہو دو مفہولوں کو کہ اقتصار بر یک مفہول روا باشد اقتصار کا معنی ہے اکتفا کرنا اکتفا کرنا کہ اقتصار بر یک مفہول کہ ایک ہی مفہول پر اکتفا کر لینا روا باشد جائز ہو روا باشد ایک مفہول پر اکتفا کرنا جائز ہو یعنی ایک مفہول کو آپ حضف کر لیں اور ایک کو ذکر کر دیں یہ جائز ہو بھئی جیسے یہ اعتائتو دو مفہول چاہتا ہے زیدن ہے مفہول اول اور درہمن ہے مفہول ثانی آپ چاہیں تو دونوں حضف کر دیں میں نے عطا کیا کس کو عطا کیا کیا عطا کیا نہ بتائیں بھئی کیونکہ مفہول کیا ہے فضلہ اور آپ چاہیں تو دونوں کو ذکر کر دیں آتائیتو زیدن درہمن کس کو دیا زید کو اور کیا دیا درہمن دیا اور آپ چاہیں تو دونوں میں سے ایک کو باقی رکھیں اور ایک کو حضف کر دیں جس کو مرضی حضف کریں جس کو مرضی ذکر کریں آپ چاہیں تو زید کو ذکر کریں اور درہمن کو حضف کر دیں اور آپ چاہیں تو زید کو حضف کر دیں اور درہمن کو ذکر کر دیں آتائیتو زیدن میں نے زید کو دیا کیا دیا کوئی ضرورت نہیں ذکر کرنے کہ آپ نہیں بتانا چاہتے اور آپ چاہیں تو زید کو حضف کریں اور درحمان کو ذکر کر دیں آتائی تو درحمان میں نے درحم دیا کس کو دیا آپ نہیں بتانا چاہتے آپ حضف کر لیں یا سننے والے کو پہلے ہی پتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی اس لئے آپ ذکر نہیں کرتے تو آتائی تو زیدن درحمان آتائی تو دو مفہول چاہتا ہے اور ان دو مفہولوں میں سے کسی ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہے اور چاہیں تو دونوں کو بھی حضف کر دیں لیکن دونوں کو حضف کرنے کو ذکر نہیں کر رہے اس لیے کیونکہ وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ المفعولو المنصوب فضلتن اسی میں گویا آ گیا المفعولو فضلتن مفعول بھی کیا ہے فضلت اس کو حضف کرنا جائز ہے صرف یہاں جو فرق آ رہا ہے وہ فرق یہ ہے کہ دو مفعولوں والے فعل وہ دو قسم پر ہیں کچھ میں ایک مفعول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہوتا ہے اور کچھ میں ایک کو حضف کر کے دوسرے کو باقی رکھنا جائز نہیں ہوتا اس لیے صرف اسی فرق کو بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں دو متعدی بدوں مفعول دوسرا وہ جو متعدی ہو دو مفعول کو کہ اقتصار بر یک مفعول روا باشد کہ اکتفا ایک مفعول پر جائز ہو یعنی ایک کو حضف کر دیا اور ایک کو باقی رکھا یہ جائز ہو جو اعطا جیسے اعطا اعطا کا فعل ہے اور وآنچ در معنی اوباشد اور وہ فعل جو اس کے معنی میں ہو جو فعل اس کے ہے یعنی ہر وہ فعل آپ عربی میں غور کر لیں جہاں آپ کو ایسے فعل مل جائیں جو دو مفہولوں کا تقاضہ کرتے ہیں آپ اس میں غور کر لیں ایک کو حضف کرنا جائز ہے یا حضف کرنا جائز نہیں اگر ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ کس باب سے ہیں بابِ اعطا ایتو سے اچھا یہ بھی سن لیں اس فعل متعدی کی بات ہو رہی ہے جو دو مفہول چاہتا ہے وہ پھر کتنے قسم پر دو قسم پر کچھ وہ فعل متعدی دو مفہول ہیں جن میں ایک مفہول پر اقتفا جائز ہے کچھ وہ ہیں جن میں ایک پر اقتفا جائز نہیں وہ فعل متعدی جو دو مفہول چاہتا ہے اور ایک مفہول پر اقتفا جائز ہے اس کو کہتے ہیں یہ بابِ اعطا ایتو کا فعل ہے کس کا فعل ہے باب اعطائتو کا یعنی اعطائتو جیسا ہے اعطائتو کے باب والا ہے یعنی اعطائتو جیسا ہے اور وہ فعل جو دو مفہول چاہتا ہے اور ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ باب علمتو ہے کس باب سے ہے باب علمتو علم یعلم کا کیا معنی جاننا لیکن یہاں جاننے کے معنی میں نہیں ہے یہاں یہ یقین کرنے کے معنی میں ہے علمتو زیدن فاضلا میں نے یقین کر لیا کہ زید فاضل ہے تو اگر فعل متعدی دو مفہول چاہتا ہو اور ایک پر اکتفا جائز ہو تو کیا کہیں گے یہ کس باب سے ہے باب اعطائتو سے اور اگر ایک کو حضف کرنا جائز نہ ہو تو کیا کہیں گے یہ کس باب سے ہے باب علمتو سے ہے دیکھیں کتاب پر کہتے ہیں دو متعدی بدوں مفہول کے اقتصار بر یک مفہول روا باشد دوسرا متعدی بدوں مفہول کے اکتفا ایک مفہول پر جائز ہو چون اعطا جیسے اعطا ہے و آنچ در معنی او باشد اور وہ جو اس کے معنی میں ہو اور وہ فعل جو اس اعطا کے معنی میں ہو کیا معنی؟ معنی اس جیسا ہو یہ مراد نہیں ہے معنی تو ہر فعل کا الگ الگ ہوتا ہے مراد یہ ہے جو اس جیسا ہو یعنی بابِ اعطایتو ولا فعل ہو کوئی بھی ایسا فعل جس کے ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہو کیا کہتے ہیں یہ کس باب سے ہے؟ بابِ اعطایتو سے ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی سمیت الرجل زیدہ میں نے اس آدمی کہا نام زیدہ رکھا تو یہاں بھی ایک مفہول کو باقی رکھنا اور ایک کو حضف کرنا جائز معلوم ہے یہ بھی کس باب سے ہے؟ بابِ اعطایتو سے ہے یہ اسی کے معنی میں ہے حالانکہ معنی دونوں کا الگ ہے کہ ایک جیسا ہے اعطا کا معنی اور اور سمہ کا معنی اور لیکن پھر بھی کہیں گے یہ اسی کے معنی میں ہے کیا معنی اس کے معنی میں ہے؟ یعنی اس جیسا ہے جیسے وہاں ایک مفہول کو حضف کرنا جائز تھا یہاں بھی ایک مفہول کو حضف کرنا جائز یا جیسے کساؤتو یا سقیتو سقیتو زیدن ماءن سقیتو میں نے پلایا زید کو الماء کیا پلایا؟ پانی سقیتو زیدن الماء اب صرف آپ یہ کہہ دیں سقیتو میں نے پلایا زید کو بھی حضف کر دیں الماء کو بھی حضف کر دیں یہ بھی جائز یا سقیتو زیدن میں نے کس کو پلایا؟ زید کو ماءن کو حضف کر دیں کوئی حرج نہیں اور آپ چاہیں تو سقیت علماء میں نے پانی پلایا کس کو پلایا اس کو حضف کر دیں تو معلوم ہے اس کے ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز تو یہ کس باب سے ہے باب آتائیتو سے یا یوں کہیں یہ بھی اسی کے معنی میں ہے یہ بھی تو جہاں بھی ایسا ہو کہ ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہو تو کہیں گے کہ یہ آتائیتو کے معنی میں ہے یہ معنی ہے کہ چون آتا جیسے آتا ہے اور وہ جو اس کے معنی میں ہو اور یہاں پر آتائی تو زیدن بھی جائز ہے اور بلکہ زید کو ہٹائیں یہاں درہم لے آئیں یہ بھی جائز ہے اور آپ چاہیں تو دونوں کو حضف کر لیں میں نے آتا کیا یہ بھی جائز ہے سوہ متعدی بدوں مفعول تیسرا فعل جو وہ ہے جو متعدی ہو دوں مفعول کو کہ اقتصار بر یک مفعول روان نہ باشد کہ اکتفا کرنا ایک مفعول پر جائز نہ ہو اور یہ کس میں ہے افعال قلوب میں ہے یہ افعال قلوب ہیں یہ افعال قلوب ان کو افعال قلوب کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق قلب سے ہے دل سے ہے ہاتھ پاؤں سے کچھ نہیں کرنا پڑتا ضرب میں دیکھو ہاتھ سے ضرب لگانا پڑتی ہے اکل میں دیکھو مو سے کوئی چیز کھاتے ہیں اور شرب میں بھی مو سے کوئی چیز پیتے ہیں لیکن یہ افعال قلوب ہیں اس میں اعزاء کا اور اعزاء کا دخل نہیں صرف قلب کا دخل ہے جیسے علمت زیدن فازلا میں نے زید کو فازل جانا یعنی میں نے زید کو فازل ہونے کا یقین کیا تو دیکھو صرف یقین کرنا پڑا ہاتھ پاؤں وغیرہ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو ان کو افعال قلوب کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق صرف قلب سے ہوتا ہے اعزاء سے ان افعال کا تعلق نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو افعال قلوب ہیں ان کا دوسرا نام ہے افعال شک و یقین ان کا دوسرا نام کیا ہے افعال شک و یقین اگر کوئی افعال شک و یقین کہہ دے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ انہی افعال قلوب کا دوسرا نام ہے افعال شک و یقین اس لیے کہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ جو افعال قلوب انہوں نے ذکر کیے ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ یقین کے لیے آتے ہیں یقین میں کیا ہوتا ہے آپ ایک چیز کو مان لیتے ہیں اور شک میں کیا ہوتا ہے دوسری جانب کا بھی خیال ہے مثلا کوئی آپ کو کہے زیاد عالم ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے ہو سکتا ہے عالم نہ ہو توجہ ہے تو اس میں دوسری جانب کا بھی شک ہوتا ہے تو اس لئے ان کو افعال شک و یقین کہتے ہیں کہ بعضوں کے اندر یقین ہے اور بعضوں کے اندر شک ہے بھئی یہ بعض افعال یقین کا معنی آدھا کرتے ہیں اور بعض شک والا اور غالب ظن والا معنی آدھا کرتے ہیں ظن بھئی جیسے عَلِمْتُ وَزَنَنْتُ وَحَسِبْتُ وَخِلْتُ وَزَعَمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَتُ ان میں سے یاد رکھو عَلِمْتُ اور آخری دو رَأَيْتُ وَوَجَتُ توجہ ہے عَلِمْتُ رَأَيْتُ وَوَجَتُ یہ تین یقین کے لیے آتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہو تب آپ یوں کہیں گے آپ کہیں گے عَلِمْتُ زَیدًا فَاظِلًا میں نے زید کو میں نے یقین کیا کہ زید فاظل ہے یعنی میں نے مان لیا میں نے مان لیا یقین کر لیا کہ زید فاظل ہے یا رَأَيْتُ زَیدًا عَالِمًا کیا مانا وہی ترجمہ میں نے زید کو عالم جانا کیا مانا یعنی میں نے یقین کر لیا کہ زید عالم وَجَتُ زَیدًا عَالِمًا میں نے زید کو عالم پایا کیا معنی میں نے یقین کر لیا کہ زید عالم ہے میں نے مان لیا کہ زید عالم ہے تو یہ علمتو رأیتو اور وجدتو یہ یہ یقین کے لئے اور زننتو حسبتو اور خلتو کتاب پر نظر ہے زننتو حسبتو اور خلتو یہ سب زن کے لئے آتے ہیں زننتو زیدن عالمان میرا گمان ہے کہ زید عالم ہے حسبتو زیدن عالمان میرا گمان ہے کہ زید عالم ہے اور خلتو زیدن عالمان میرا خیال ہے میرا گمان ہے کہ زید عالم تو باقی تین کس کے لئے ہیں گمان زن کے لئے ہیں کس کے لئے ہیں دیکھو جس میں یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے یقین نہیں اور جو زعمتو ہے یہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی یہ یقین کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی زن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے زن کا معنی ہے گمان کبھی یہ یقین کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی زن کے لیے اب بتائیے مجھے یقین کے لیے کون کون سے تین ہیں عالمتو رائیتو اور وجدتو اور زن کے لیے کون سے تین ہیں زننتو حسیبتو اور خلتو جس میں آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے میرا گمان ہے یعنی یقین تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ زیاد عالم ہے میرا خیال ہے اور زعامتو دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے زن کے لئے بھی اور یقین کے لئے بھی یہ سارے دو دو مفہول چاہتے ہیں اور ان کے ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں تو یہ افعال قلوب ہیں جیسے علمتو زیدن عالیمن علمتو زیدن ترجمہ کیجئے علمتو زیدن عالیمن افعال قلوب ہیں ابھی جو میں نے ترجمہ بتایا اس کے مطابق ترجمہ کریں میں نے جانا نہیں کہنا کیا کہنا ہے میں نے یقین کیا یقین میں نے مان لیا کہ زید عالم ہے بعض صورتوں میں یہی افعال ایک ایک مفہول بھی چاہتے ہیں اگر ان کا آپ مانا بدل دیں گے تو پھر ایک مفہول چاہیں گے مثلا میں کہتا ہوں کوئی آدمی تھا تو میں نے آپ کو بتایا میں نے اس کو پہچان لیا ہے میں نے اس آدمی کو تو میں کہوں گا علمتو الرجلہ میں نے اس آدمی کو پہچان لیا آپ کہیں گے بھئی علمتو تو دو مفہول چاہتا ہے جواب یہ کہ یہ اس وقت افعال قلوب میں سے نہیں ہے کس میں سے یہ استلاحی افعال قلوب جن کو علم نحوالے افعال قلوب کہتے ہیں یہ ان میں سے نہیں کیوں کیونکہ یہاں علمتو ممانے عرفتو کے ہے کس معنی میں ہے یعنی میں نے اس آدمی کو پہچان لیا اور پہچاننے کے لیے ایک مفہول کافی ہے ایک شخص اور آپ اس کو پہچان لیں جبکہ وہاں پر کیا تھا علمتو زیدان وہاں یقین کرنا تھا علمتو الرجلہ اس کا ترمہ کریں میں نے اس آدمی کو میں نے اس آدمی کا یقین کر کیا یقین کر لیا اگر آپ کہیں اگر افعال قلوب میں سے ہوتا ہے تو آپ یقین کے ساتھ ترمہ کرتے میں نے اس آدمی کو یقین کر لیا بھئی کیا یقین کر لیا کہ وہ نیک ہے عالم ہے عالم نہیں ہے کس چیز کا یقین کیا تو وہاں وہ دو مفہول چاہتا ہے اور کبھی علم تو کس معنی میں ہوتا ہے عرفتو یعنی پہچاننے کے معنی میں پھر وہ ایک ہی مفہول چاہے گا یا جیسے رأیتو رأیتو کبھی یہاں کیا ترمہ کیا رأیتو زیدان عالما میں نے یقین کر لیا کہ زید عالم ہے یعنی دل سے دیکھنا مراد ہے افعال قلوب ہیں نا دل سے دیکھنا مراد ہیں میں نے دیکھا کہ زید کیا ہے عالم ہے یعنی میں نے مان لیا کہ زید عالم ایک آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے رؤیت بسری رؤیت بسر آنکھیں نگاہوں کو کہتے ہیں رؤیت بسری آنکھوں سے کسی کو دیکھنا وہ ایک ہی مفہول چاہتا ہے رأیتو زیدان میں نے کس کو دیکھا یعنی میں نے دور سے زید کو دیکھا اب یہاں ایک ہی مفہول ہے کیونکہ یہ یقین کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہے تو یہی افعال بعض اوقات اور معانی میں استعمال ہوتے ہیں پھر ایک ہی مفہول چاہیے اور جب یہ افعال قلوب کے معنی میں ہو پھر دو مفہول چاہیے تو رأیت زیدن میں نے صرف ایک مفہول ذکر کیا آپ سمجھ جائیں یہ اس وقت افعال قلوب میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے دل سے دیکھنا مراد نہیں ہے اور دوسرا رأیت زیدن عالیمن میں نے یقین کیا میں نے دیکھا کہ زید کیا ہے عالیمن معنی ہوا یہ کونسا دیکھنا مراد ہے دل سے یعنی میں نے یقین کر لیا کہ زید عالیمن ہے میں نے مان لیا کہ زید تو یہ مان لینے اور یقین کرنے کے معنی میں ہے یا وجدتو وجدتو کا کیا معنی میں نے پایا وَجَدْتُ زَيْدًا عَالِمًا میں نے زید کو عالم پایا یا فعال قلوب میں سے دو مفہول چاہتا ہے اور پانا کیا مانا یعنی دل سے ایک چیز کو ایسا پایا یعنی میں نے مان لیا اور کبھی وَجَدْتُ بَمَانَنِ خارج میں کوئی چیز گمی ہوئی آپ کو مل جائے آپ کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب کو پا لیا یعنی کتاب مجھے مل لگئی تو پھر یہ ایک ہی مفہول چاہے گا اب یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے اور ان کے دو مفہولوں میں سے ایک کو حضف کرنا اس لئے نہیں جائے اس وجہ سمجھ لیں بھئی وجہ یہ کہ یہ ان کے جو دو مفہول ہیں وہ آپس میں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں ان کے دو مفہول مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں علم تو زیدن فازلن ذرا علم تو کو ہٹاؤ زیدن فازلن زیدن کو بناو مبتدہ اور فازلن کو بناو خبر زیدن فازلن زید کیا ہے فازل ہے یا علم تو زیدن عالمن میں نے یقین کیا کہ زید عالم ہے ذرا علم تو کو ہٹاؤ زیدن عالمن نصب کیوں پڑھ رہے تھے آپ کیونکہ علم تو نصب دے رہا تھا آپ نے علم تو کو ختم کیا نصب بھی ختم زیدن عالم زیدن مبتدہ اور عالم خبر زید عالم ہے زیدن عالم زید عالم ہے یہ جو دونوں مفہول ہوتے ہیں یہ کس درجے میں ہوتے ہیں مبتدہ خبر کے درجے میں اسی لئے ان میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں کیونکہ مبتدہ اور خبر دونوں ایک دوسرے کے مبتدہ اور خبر ملیں گے تو بات پوری ہوگی مبتدہ خبر نہیں ملیں گے تو بات بھی پوری نہیں ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی دیکھئے وہی کتاب پر سمو متعدی بدو مفہول تیسرا وہ فیل جو متعدی ہو دو مفہول کو کہ اقتصار بر یک مفہول روانہ باشت کہ اقتفاع ایک مفہول پر جائز نہ ہو وعیدر افعال قلوب اور یہ کس میں ہے افعال قلوب میں ہے چون علمتو وزننتو وحسبتو وخلتو وزعمتو ورائیتو ووجتتو چون علمتو زیدن فاضلا میں نے زید کو فاضل جانا فاضل میں نے یقین کیا کہ زید فاضل ہے وزننتو زیدن عالما اور میں نے گمان کیا کہ زید عالم ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا چلیے بس کریں باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں اور کل پھر ان کا میں خلاصہ بھی بیان کر دوں گا اور آگے پوری ابھی تفصیل کچھ باقی بھی ہے تو وہ کل پڑھیں گے تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے پڑھا کہ فیل مجھول جو ہے وہ فائل کے بجائے مفہول بھی کو رفع دیتا ہے اور باقی جو معمول ہیں ان سب کو فیل معروف کی طرح ہی نصب دیتا ہے اور فیل مجھول کو فیل مالم یسمہ فائلہ کہتے ہیں اور اس کے جو مرفوع ہے یعنی نائب الفائل اس کو مفہول مالم یسمہ فائلہ کہتے ہیں پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ فیل متعدی چار قسم پر ہے یا تو وہ متعدی ہوگا ایک مفہول کو یا متعدی ہوگا دو مفہولوں کو جن میں سے ایک پر اکتفا جائز ہوگا اور یا وہ متعدی ہوگا دو مفہولوں کو جن میں سے ایک پر اکتفا جائز نہیں یا وہ متعدی ہوگا تین مفہولوں کو بھئی تین مفہولوں کو چلیے بس بھئی اللہ هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام بھائی 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 موسیقی